اسلام علیکم میں نیمت شداب کا کریر کامسلر آج ایک بہت امپورٹنٹ انانسمنٹ کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہوں آج کا میڈیرز فرنڈ جو ٹاپک ہے نوڈوٹ پاکستان کی جو یوت ہے اس کا بہت بڑا ڈریم رہتا ہے کہ ہم آرمی میں ایس کمیشنڈ آفیسر جائیں تو میں آج آپ کے ساتھ پی ایم ای لاؤنگ کورس 147 کا لاسٹ سنڈے کو ایڈ آیا تو میں نے کہا کہ اس کی انفرمیشن فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجائے آپ کسی بھی ڈسپلن سے انٹر کے جو میل فرنڈ ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے سکرین کو موجود آ رہا ہے جوائن پاکستان آرمی 147 پی ایم میں لاؤنگ پورس سرونگ ویڈ پرائیڈ دو سال کی میڈیرز فرنڈ سے ڈیوریشن ہے ایس کمیشنڈ آفیسر کے طور پر پاکستان آرمی میں آپ جائیں گے اور ریجیسٹریشن اس کی پانچ اکٹوبر سے چھے نومبر دوہزار بیس تک ہے آن لائن جوائن پاک آرمی ڈارٹ جوی بی ڈارٹ بی کے پر اپلائے کریں گے اور ویب سیٹ پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں نیرسٹ آرمی سیلیکشن ریکومنٹ سیڈر آپ کے پاکستان کی آل موسٹ تمام کی تمام میجر سیٹیز میں موجود ہیں آج کی اس کی پہلی الیجیبیلٹی آپ کے سکرین پر موجود ہے فرسٹ ون الیجیبیلٹی کریٹیریہ جو پی ایم اے لاغ کورس کا ہے اس میں ایج is very important سترہ سے بائیس سال ہے انٹرمیڈیٹ اور ایکویلنٹ ہو آپ کا اور اسی طرح سے پھر سیکنڈ تھرڈ اور فورت میں دوسری ڈیفرنٹ کٹیگریز آپ کے سامنے موجود ہیں جینڈر میل ہونا چاہیے ایج میں میں ایک چیز بتاتا چاہوں اپر اور لوہر لیمٹ میں تھری منس کی ریلیکششن دی ہے میریٹل سٹیٹس انماریڈ ہونا چاہیے نیشنالیٹی آپ کی پاکستان کی ہو اگر آپ کی ڈویل نیشنالیٹی ہے تو آپ کو سرنڈر کرنی پڑے گی نیکسٹ ون پہ فیزیکل سٹینڈرز آپ کو نظر آ رہے ہیں منیمم ہائٹ فائی فٹ چار انچ ہے اور اسی طرح سے ویٹ ایس پر باڈی ماس انڈیکس جو آپ کی باڈی کا ماس انڈیکس ہے اس کے مطابق یہ میر کرتے ہیں ایجوکیشن آپ کی ایف ایسی اور انٹر ایف ای میں آپ کے سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اسی طرح سے گریجوشن والوں کو کرائیٹیریا بتا رہے ہیں اور ریلیکسیشن آف مارکس بتا رہے ہیں جو دوسری پریونسز کو مر رہے ہیں وہ ہے ففٹی فائی پرسنٹ نیکسٹ ون پہ موف کرتے ہیں سرونگ آرمی سولجر ففٹی پرسنٹ مارکس ان ایف ایف ایسی یعنی ایکولینٹ جو آرمی کے سولجر سرونگ ہے ان کے بچوں کے لیے اچھے خاصی ریلیکسیشن یہاں پہ رکھی گئے ہیں ففٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ہیں ہپ سیٹیفیکیٹ آپ نے لینا ہے اپنے ہیڈ آف انسیٹیوٹ سے ویریفیکشن آف مارکشیٹ آپ نے کروانی ہے اور اسی طرح سے ای لیول کے سفرنڈز نے ایکولینٹ سیٹیفیکیٹ آئی بی سی سی سے لینا ہے نیکس ون پہ انیلیجیبیلٹی بہت سیمبل ہے آئی ایس ایس بی سے جو دو دفعہ ریجیکٹڈ ہو سکرینڈ آوٹ ہوا ہو آئی ایس ایس بی سے اگر آپ نے پچھلے ایک سو بیس دن میں کوئی بھی آئی ایس ایس بی کا دیا ہوا ہے تو آپ نہیں دے سکتے ہاں اگر آپ کو کوئی سپیشل کامپیٹنٹ آتھارٹی ویو کرتی ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں بڑھ اگر آپ جی ایس کیو ایس کیو ایس کیو سے ریجیکٹڈ ہے تو پھر آپ اس میں ایس بھل نہیں ہے ڈیسمیس ریبو ڈیبارڈ گورنمنٹ سرویسز میں اس میں انکلوڈڈ ہے آم فورسز وہ بھی اپلائے نہیں کر سکتے کنوکٹڈ جو بندہ ہے کوٹ آف لاؤ میں کسی بھی ایس کی اندر وہ بھی اپلائے نہیں ہو سکتا پرمنٹلی ایس کیا ہوا وہ بھی اپلائے نہیں کر سکتا ان الیجیبیلٹی کے اگلے جو پوائنٹ ہے اس میں اگر کسی بھی سفرینڈ کو ہیپٹیٹس بین سی ہے ایم بی کیناٹ بی ریکویسٹڈ ریکویسٹ نہیں کر سکتے ویڈران فرم اینی بانڈڈ آم فورسز کالیج انسٹیٹوشن اور ڈسٹیپلینری گراؤنڈ پہ کسی بھی آم فورسز کے کالی سے آپ کو نکالا گیا یا آپ نے ویڈراؤ کیا ہے تب بھی نہیں ویڈران بسچارج ریزائنڈ اور پرچیز آف کمیشن فرم اینی آم فورسز ایکیڈمی ٹریننگ انسٹیوشن آن اینی گراؤنڈ وہ بھی نہیں جا سکتے اور اسی طرح سے ٹیمپرنگ آف ایکڈامک کوئی ایکڈامک ریکوارڈ میں ردو بدل کرتا ہے وہ بھی انیلیجیبل ہے ریزیسٹریشن ان پریمیلیری سیلیکشن آپ جوائن پاک آرمی جو بیڈارٹ پی پہ جا کے کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ می ڈیرز فرینڈ جو نیکس ون پہ آرہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو فی ہے پرسپیکٹرز کی on the day of تیسٹ آپ پہ کریں گے بیسک کمپیٹر کا ناریج آپ کے پاس ہونا چاہیے ریزیسٹریشن انٹ آرمی سیلیکشن انڈ اکرومنٹ سینٹرز میں ہوگی اور نوڈ پڑھ لیچے گا تیکنیکل کیڈٹ کورس تی سی سی کینڈیڈیٹ ہو اپلائے اور پی ایم میں لونگ کوٹس بھی کنسیڈر ایز ریپیٹر کینڈیڈیٹس کے طور پر وہ آئے گا پریمیلیری سیلیکشن میں آپ کا بیٹا ریٹن ٹیسٹ ہے انگلیش میک پاکسان سٹڈیز اسلامی سٹڈی جرنل نالیج اور اسی کے ساتھ فیزیکل ٹیسٹ میں آپ نے 1.6 کلومیٹر رننگ کرنی ہے 8 منٹ میں پشپس آپ کے 50 ریپیٹیشن ہے 2 منٹ میں سٹ اپ 20 ریپیٹیشن ہے 2 منٹ میں چن اپ 3 ریپیٹیشن ہے 2 منٹ اور ڈج کروسنگ ہے اسی کے 20 منٹ آپ کے سامنے موجود ہے انٹرویو آپ کا ہوگا ISSB کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو شار لسٹ کیا جائے گا اور سکسیسپل کینڈیڈیٹ کو نوٹیس آئے گا ISSB ٹیسٹ کا ویب سائٹ اور کال اپ لیٹر بھی آئے گا ISSB کا نیکس ون پہ فردر سیلیکشن میں آپ جنرل ہیڈ پورٹر سے سیلیکٹ ہوں گے اور میڈیگل اگزامنیشن ریکمینڈ کرے گا ISSB آپ کو سی ایم ایڈ جو بھی قریبی آپ اس کے لیے دو سال آپ کی state of the art پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ ہوگی اور ڈاکمنٹ جو آپ کے ہیں وہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آرہے ہیں جو آپ نے اٹیسٹ کروانے ہیں and then I'm quite hopeful جو آج کی پاکستان ملٹری اکیڈمی جو ٹریننگ ہے پی میں long course 147 اس کی basic information آپ کو کلیر ہے اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت کمال کریر سٹیم up to the mark میں strongly recommend کروں گا سٹیم کو go for it and strive for it اس میں لازمی جائیے میری male friends request ہر سال جو میری circle میں سٹیم آپ دے ہیں 50 سے 60 کے قریب ان کی selection ہوتی ہے I'm quite hopeful کہ آپ بھی اس میں اپنی selection انشاءاللہ کروانے جا رہے ہیں until for next video Allah حافظ